ہمارے سولن میں ابھی تک ہم 47 لوگ ہیں جو 15 جنوری سے بعد ابھی تک فوراں جا کر آئے ہیں ان کنٹریز میں جہاں پر کی کورونا کے کیسز پائے گئے ہیں ان میں سے ابھی تک 28 جو کیسز ہیں وہ ہمارے جو کورنٹائن ایج ٹائم ہوتا ہے اس سے باہر نکل چکے ہیں جو باقی جو 20 کیسز ہیں وہ ہمارے کورنٹائن ٹائم میں فٹ ہوتے ہیں وہ گھر میں ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے وہ کسی اور سے ناملنے دینے کے لیے ان کو ادائیت دی گئی ہے ان میں سے ایک کیس جو کل سمٹومیٹک ہوا تھا اس کو کل ہم نے اپنے ہسپیٹل میں شفٹ کیا ہے اور اس کو اس کا ٹیسٹ لے کر بلڈ سیمپل اور اس کا تھروڈ سیمپل شملہ آج چلا گیا ہے اگر اس کے سیمپل کی ریپورٹ جس حساب سے بھی آئے گی پوزٹیو آتی ہے یا نیگٹیو آتی ہے اس کے بعد اس کا ایکشن پلان بنایا جائے گا کیا کرنا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے میری سب کے سب سے لوگوں سے بھی ایک ایڈوائیجری ہے کہ وہ لوگ پینک نہ ہوں اور خاص کر ان لوگوں کا جھان رکھیں جو لوگ جو ایسے کہ ہم بتاتے آ رہے ہیں پندرہ کنٹریز مینیمم ہیں جن کے نام ہم پہلے بھی کئی بار بتا چکے ہیں کہ وہاں سے کوئی بھی اگر آ رہا ہے پچھلے چودہ دن کے اندر تو اس کی جانکاری ہمارے کو دیں اس سے نہ ملیں اور ان کو بھی ایڈوائز کریں کہ اپنے گھر میں رہیں وہ باہر نہ نکلیں اور لوگوں سے ایک اور ادایت ہے کہ وہ زیادہ اکٹھے نہ ہوں جگہ جگہ اکٹھے ہو کر اور میلے اپنے کوئی دھارمی فنکشن یا کوئی فنکشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پوسٹ پون کریں اٹلیس تھوڑے ٹائم کے لیے جب تک کہ ہم اس جو اپیڈیمک جو آیا ہے کورونا کا اس سے اوپر نہیں لیتے ہیں ہاتھ کے اس کو اچھی طرح مل کے دھوئیں گے تو وائرس جو ہے وہیں بھول جائے گا اور موہ تک نہیں جائے گا تو ہم بچ سکتے ہیں دوسرا ہے کہ کسی کو کھانسی ہے جکھام ہے بخار آ رہا ہے تو اپنے موہ پہ جو ہے وہ ماسک جرور ڈالیں نہیں ماسک ملتا ہے کئی وار کیونکہ آج کل ماسک مہنگے ہو گئے ہیں کچھ ہو گئے ہیں ایک ہنکی آپ باندھ سکتے ہیں یا پھر کوئی پتلا کپڑا بھی باندھ سکتے ہیں یا فیمیل چڑنی وغیرہ اپنے موہ کے آگے رکھ سکتی ہیں جس سے کہ وہ انفیکشن جو ہے دوسرے لوگوں کو نہ فیلے دوسروں کو بھی بچانا ہے کھو تو بچنا ہی ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے تو وہ دوسرے تک نہ جائے دوسرے کو نہ فیلے تو یہ پریکوشن جو ہے یہ بہت جروری ہے کف اٹیکیٹ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس ٹیشو نہیں ہے ہنکی نہیں ہے یا کچھ اس طرح سے تو کم سے کم ہاتھ پہ نہ کھانسیں وہ آپ اپنا سلیو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے اس میں کھان سکتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ جروری ہے دوسرا جو ہے بھیڑ کے علاقوں میں نہ جائیں بجاروں میں یعنی آپ کو کھانسی جکھا ہوں میں تو بالکل بھی نہ جائیں پر ویسے بھی بھیڑ میں بھنڈاروں میں مندروں میں انیسیسری نہ گھومیں گھر پہ پوجا کریں گھر پہ رہیں جتنا ہو سکے انیسیسری ٹیبل بھی نہ کریں ابھی تک تو ہم یہی کہہ رہے ہیں پر ویدیشوں سے لوگ آئے ہیں وہ کئی بار گھوم پھر کے آ رہے ہیں ادھر ادھر سے گھوم کے آ رہے ہیں ابھی تک تو ہم ان کو کوارنٹیم کر رہے ہیں پر جو راستے میں ان کو لوگ مل رہے ہیں کئی بار وہ باہر بھی چلے جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے لیب میں ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں وہ لیب میں چلے گئے ہیں کہیں گئے ہیں تو وہ انفیکشن کا سورس تو خیئی ہے تو کوشش کریں کہ بھیڑ کے علاقوں میں نہ جائیں اور یادی آپ کو کھانسی جو کھانا تو بچیں